ایک شیئر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ خدا کا آواز اب اس کے بعد بیا کسی تمہید کے ایک اور شخصیت بہرائید سے جو تشریف لائی ہے حضرت مولانا محفوظ رحمان صاحب دامت پر قاتو ملعالیہ کی میں بڑے ہی عدب کے ساتھ دکٹر ماجید دیوبندی کی اس شیئر سے ان کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں کہ دو چار امیدوں کے دیئے ابھی ہیں روشن دو چار امیدوں کے دیئے ابھی ہیں روشن ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے حضرت مولانا محفوظ رحمان صاحب بہرائید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے جو حضرات بھی بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی حرکت کر کے آگے کی کرسیاں پھر کر لیں تھوڑی سی حرکت کر لیں وقت زیادہ ہو چکا ہے بہت مختصر سے گفتگو ہوگی اور اس کے بعد ایک بہت عظیم مہمان مقرر کا خطاب اور دعا سے جلسے کا اختتام ہوگا الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادي لا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا وامامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارک وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله ومولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان من اجلال الله تعالى اكرام ذو الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالی فیه والجافی عنه وإكرام ذو السلطان المقصد رواه ابو داود يا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیل الخلق لائق سر احترام اشتیج پر رون قفروس انتہائی مقدر با وقار علماء اکرام بزرگو نوجوان دوستو باعزت ماؤں اور بہنوں رات کا آدھا سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے آپ نے بڑی دل جمعی کا ثبوت دیا عشاء کی نماز کے بعد سے افضرات مسلسل علماء اکرام کے خطابات اور شعرائق عظام کے نورانی کلام سے اپنے آپ کو مجلہ فرما رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت عظیم خطیب اور مقرر کی چند نصیحتوں کو سن کر دعا بھی کرنا ہے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے دعا فرمائے کہ رب کریم کچھ کام کی اور ضروری باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بزرگو اور دوستو مسلمانوں کے سامنے موجودہ دور میں بے شمار مسائل ان کے جان کی حفاظت کا مسئلہ ان کے مال کی حفاظت کا مسئلہ ان کے عزت و عبرو کی حفاظت کا مسئلہ یہ سارے مختلف مسائل ہیں کیونکہ اندر ہم اور آپ گریفتار لیکن اگر غور کیا جائے تو ان تمام مسائل سے ایک بڑا اہم مسئلہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے اعمال کے تحفظ کا ہے اس لیے کہ مسلمان دنیا کی رونک اور دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں آیا بلکہ مسلمان کا مطمح نظر مسلمان کا مقصد اور نصب العین آخرت ہوا کرتے ہیں اس کے سامنے مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے دنیا کسی نہ کسی طرح تو گزر جاتی ہے اور دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نعمتیں بھی نازل فرماتا اور نعمتوں کو چھینتا بھی ہے اللہ ہر اعتبار سے اپنے بندے کو آزماتا ہے کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے کبھی اللہ نعمتیں چھین کر آزماتا ہے کبھی اللہ امن و شان کی پیدا کر کے آزماتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالی امن و شان کی ختم کر کے فتنہ اور فساد کے حالات پیدا کر کے انسانوں کو آزماتا ہے مسلمان کیا اللہ کے ایک ایک بندے کے زندگی پیدائش سے لے کر موت تک صبح سے لے کر شام تک آزمائشوں میں کھری ہوئی 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 ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تم کو آزمالے پوری زندگی آزمائش کے لیے موت بھی آزمائش کے لیے اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے ہمارا حال کا ہے ہمارا مزاج کا ہے ہم دنیا کے اندر ذرا سی پریشانی اور ذرا سی مصیبت آنے کے بعد دل برداشتہ ہو جاتے ہیں ہم اُلد جاتے ہیں ہم مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں یاد رکھئے حالات میں تبدیلی شروع دور سے ہوتی چلی آئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج کے بعد بھی قیامت تک حالات تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے نیک بندوں پر ہوتی ہیں اور کبھی اللہ کے نیک بندے آزمائشوں کا شکار بھی ہوتے ہیں ان آزمائشوں میں ان حالات میں ان مسائب اور پریشانیوں میں ایمان والے کا کام کیا ہونا چاہیے ایمان والے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لے اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لے اللہ سے اگر رشتہ مضبوط ہو جائے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے خدا کی قسم زندگی بھی عافیت کی اور موت بھی عافیت والی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا زندگی کی ایک ایک ساس عافیت کے ساتھ گزرے گی لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے آج ہم اللہ سے کتنا کٹ گئے ذرا سے حالات ذرا سے مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں تم گھمران کے شکار ہو جاتے ہیں اور تفسرے کرتے ہیں ہوتلوں پر بیٹھ کر چوپالوں میں بیٹھ کر ندی مجلسوں میں ان کے اوپر تفسرے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی اور سوارنے کی فکر نہیں ہوتا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آپ کو لے کر چلیں آپ آقا کی زندگی پر ایک سرسری نگاہ ڈالی ہے آپ کو پتا چلے گا کہ حالات کیسے آتے ہیں اور کس طرح اچانک تبدیل ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال مکہ مقرمہ میں گزارے اپنی زندگی کے چالیس سال بڑے قیمتی سال بچپن گزرات جوانی گزری بڑھاپے کی شروعات ہو گئے اور ان چالیس سالوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کا کریکٹر آپ کی شخصیت کس طرح تھی اپنا ہو یا پرایا دوست ہو یا دشمن مکہ کا ہو یا مکہ سے باہر کا کسی کی مجال لہے تھی کہ آپ کی شخصیت پر انگلے اٹھا سکے لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جس دن نبوت کا اعلان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِزْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ کی تعمیل میں اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے برمانہ بیانت فرمایا اللہ کے نبی کا سگا چچا انتہائی محبت کرنے والا چچا ابو لہر جو آقا سے اتنی محبت کرتا تھا آقا کی پیدائش کی بشارت جس باندھی نے دی تھی باندھی کو آقا کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیئے تھا وہ سگا چچا آپ کا دشمن بن گیا اور دشمنی میں کس حد تک گزر گیا آپ تصور نہیں کر سکتے سوچ نہیں سکتے اس حد تک گزرا اس حد تک گزرا کہ آپ کے شان میں گستاخیدوں کی ہی آقا کے دو بیٹیاں ابو لہر کے دو بیٹوں کے نکاح گا ابو لہر پہنچا اور اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا میرے بیٹو میں تمہارا چہرہ اس وقت تک نہیں دیکھوں گا جب تک تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کر ان کی شان میں گستاخی کر کے ان کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دیں وہ دونوں آئے آقا کی شان میں گستاخی کی اور آقا کے سامنے آقا کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئے کیا گزری ہوگی آقا کے دل پہ کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کسی بیٹی کے باپ ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کو سسران بھیج دیا ہے اور اتفاق سے سوئے اتفاق ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور دو دو بیٹیاں آقا کی ذات کیسی ہیں چاریس سال آقا نے بچپن گزارا جوانی گزری آقا کی شخصیت آقا کے خاندان پر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ انگلی اٹھا سکے اس پیغمبر کی جونوں بیٹیوں کو بغیر کسی جرم اور بغیر کسی قصور بغیر کسی غلطی کے آقا کے سامنے طلاق دی جا رہی ہے کلیجہ پھٹ گیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آقا کی زبان پر بددعا کے الفاظ جاری ہوئے اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ ان کے اوپر مسلط فرمارے ہیں اور اس کے بعد دشمنی کی ایک طویل داستان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں قید کیا گیا آپ نماز پر رہے ہیں آپ کی گردن پر اوٹ کی اوجری گندگی سے بھری بھی لاکر لاتی گئی آپ تائف جا رہے ہیں تائف کی گلیوں میں آپ کے اوپر پتھروں کی برسات ہوئی ہے اور کون کون سے ستم آپ کے اوپر آپ کی قوم کے لوگوں نے ڈھائے ہیں لیکن میرے بزرگو اور دوستو ان تمام حالات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اپنے رب سے شکایت کی ہے تائف سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دل بلکل زخمی ہو چکا ہے آپ اپنے زمان مبارک سے اللہ سے شکایت کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہم ایلیکا عشق و ضعف قوتی و قلد حیلتی و حوانی آلن ناس الہ العالمین میں تجھ سے اپنی کمزوری اور اپنے بیبسی کی شکایت کرتا ہوں اے اللہ تُو نے مجھے کس دشمن کے حوالے کر رکھا ہے پروردگار عالم ان حالات میں اگر تُو ناراض نہیں ہے تو ان کے تکلیفوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں جب یہ صورت حال پیدا ہوئی اللہ تبارک و تعالی نے اب دیجا جبریل کو جبریل جاؤ میرا محبوب بہت پریشان ہو جو بہت ستایا لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا کیوں بلایا تھا اللہ نے خود فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنے قدرت کی نشانیاں دکھلا دیں انہو ہوا سمیع البصیر بے شک اللہ سننے والا بھی اللہ دیکھنے والا بھی اللہ سننی رہا ہے دشمنان اسلام آقا کی شان میں کیسے کیسے سخت جملے استعمال کر رہے ہیں اور آقا کے ساتھ پرتاؤں کیا ہو رہا ہے ایک ایک بات کو اللہ سن رہا ہے اللہ ان کی ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کے لئے حضور کو اپنے پاس بلانی اس لئے کہ ہر پریشانی کے ساتھ کوئی آسانی ہوتی ہے جب حالات تم کو پریشان کریں ہر طرف مصیبت ہی مصیبت آزمائشیں ہی آزمائشیں ہر طرف نقصان ہی نقصان کہیں جان ہی نقصان کہیں مان ہی نقصان کہیں کھیتیوں کی تباہی کہیں کاروبار پر بات ہوتا جا رہا ہے جب تمہیں پریشانی ہے ہر طرف سے گھیر لیں پڑھو سورہ علم نشنا کی تفسیر قرآن سے تعلق مضبوط کرو تمہیں پتا چل جائے گا کہ اللہ نے پریشانی بھیجی ہے ہر پریشانی تو آسانیوں کے بیچ میں ہو پریشانی آنے کا مطلب کیا ہے کل کو آسانی تھی اور کل آسانی آنے والی ہے رات کی تاریخی جب چھا جاتی ہے تو صبح کی امید ہو جاتی ہے آپ پیشان کے بعد بیٹھے ہوں گے آپ کیا سوچ رہے تھے کہ ابھی تو رات بڑھے گی اور جب گھڑی کی سوئی ایک کے اوپر پہنچ گئی اب کیا امید لگ رہی ہے کہ تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گا اسی طرح جب دنیا کے اندر ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ظلم کے خاتمے کے فیصلے انقریب ہو جاتا ہے انقریب اللہ انصاف پیدا کرنے والا ہوتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے ہی دنوں میں ہجرت کا حکم دیا گیا آپ ہجرت کر کے دشریف لے گئے مدینہ طیبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی نہیں چھوڑا گیا وہاں بھی پریشان کیا گیا سن دو ہجری میں بدر کماری کا پیش آیا تین ہجری میں اہد کماری کا پیش آیا پھر سن چھے ہجری میں نبی کریم علیہ السلام عمرہ کرنے آ رہے تھے آپ کو روک دیا گیا عمرہ کرنے کی اجازت نہیں لیکن آقا صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے دو سالوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے حالات پیدا کیے قرآن کہنا جب آ گئی اللہ کی مدد اور کامیابی اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ لوگوں کی ایک بڑی بڑی فوجہ آ رہی ہے بہت بڑی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور آپ کے دست حق پرس پر بے عدے اسلام کر رہے ہیں کلمہ پر کر اپنے آپ کو مشرب پر اسلام کر کے آپ کے دربار سے واپس ہو رہے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آج جب حالات بگڑے ہیں تو ان حالات میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ان حالات کیا علاج بتایا ہے ایک جگہ پر فرمایا لَتُمْ لَوُنَّ فِي أَمْوَانِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تم کو ضرور بھی ضرور آزمائے تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبُلِكُمْ اور تم ضرور بھی ضرور اہلِ کتاب کی طرف سے کچھ باتیں سنوگے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا اور مشرقین کی طرف سے ادن کثیرا بڑی تکلیف دینے والی باتیں تمہارے کانوں سے ٹکرائیں گی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ان حالات میں اگر تم نے صبر کا دامن مضبوطی سے تعمے رکھا اور اپنے رشتہ اپنے رب سے مضبوط کر لیا تمہارے دل میں خدا کا در پیدا ہو گیا اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ اصل ہمت کا کام ایک دکھے پر اور فرمائے اللہ نے اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ مسلمانوں اگر تم کو کہیں سے کوئی نفع پہنچتا ہے تو تمہارے دشمنوں کو تکلیف ہوتی وَإِن تُصِبُكُمْ سَجِّئَتُنْ يَفْرَحُوا بِهَا اگر تم کو کہیں سے کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو تمہارا دشمن اس پر خوشیاں مناتا ہے پھر آگے کیا فرمایا اللہ نے علاج بتلایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فرمایا اگر تم صبر کر لے گئے اور تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو گیا فرمایا لَا يَضُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَا ساری دنیوں تمہارے خلاف تدبیریں کر ڈالے ان کے منصوبوں اور ان کے پلاننگوں سے تمہارا کچھ نہیں بگر سکتا فیرک دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے پورے حالات یوسف علیہ السلام کے بیان کیے گئے کہ ان کے بھائیوں نے پکرا اور کوئے کے اندر ڈالا کوئے سے نکلے چالیس روپیوں سے کم میں ان کی بکری ہوئی مصر کے بازار میں بولی لگی عزیزِ مصر کے غلام بن کر کر میں رہے اور پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچے جیل سے نکلنے کے بعد جب بادشاہ بنے ہیں اور ان کے بھائی پہنچے غلّہ لینے کے لیے بھائیوں نے اپنی شرمندگی کا احساس کیا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اور جس کے دل میں خدا کا ڈھر پیدا ہوتا ہے اللہ ایسے لیک کام کرنے والے کے عجل کو کبھی زائے نہیں کرتا آج میرے بھائیوں جب حالات پکڑے ہیں ان حالات میں مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش اور اتنا کا موقع ہے آج ضروری ہے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ کی پاکیزہ کتاب سے جوڑے اللہ کے نبی سے وابستہ ہو اللہ کے ذات سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور ایسے اعمال اختیار کریں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے میرے بھائیوں ان چیزوں کو اختیار کریں گے ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمر جائے گی اور اگر ہم نے آج ہوش کے ناخل نہ لیے تو دنیا کے اندر زلط تو مسلط کر ہی دی گئی دنیا کے اندر زلط تو مسلط کر ہی دی گئی آخرت میں بھی بڑا خسارہ ہونے والا ہے آخرت میں بڑا نقصان ہونے والا ہے قرآن پاک کی میں نے ایک آیت پیش کی آپ حضرات میں تک سنا ہوگا کہ ہم سب کی پریشانی میں مصیبت میں میدان محشر میں کون کام آئے گا امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود آقا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شفاعت قبرا عطا فرمائے گا آقا فرماتے میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار بنو اور مسلم کے ایک روایت میں تو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا آقا فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا نفسی کا عالم ہوگا لوگ پریشان ہوں گے پسیروں میں ڈوبے ہوں گے دور کر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے اے آدم صفی اللہ آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا آپ چلیے اللہ سے سفارش کر دیجئے آدم علیہ السلام کہیں گے میرے بس کا کام نہیں نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے اے نو آپ تو اب البشر سانی ہیں آپ کی اولاد سے اللہ نے ساری دنیا کو آباد کیا آپ چلیے سفارش کر دیجئے نو علیہ السلام کہیں گے میرے بس کا کام نہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اے ابراہیم آپ کو اللہ نے اپنا دوست بنایا اپنا خلیل بنایا اے ابراہیم آپ تو جدد الانبیاء ہیں نبیوں کے دادا ہیں نبیوں کے باپ ہیں آپ چلئے سفارش کر دی دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے میرے بس کا کام نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اے موسیٰ آپ قلیم اللہ ہیں دنیا میں رہتے ہوئے ڈائرک اللہ سے بات کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہے آپ کے لئے سفارش کر دی دیئے موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے بس کا کام نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے اے عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں آپ قلیمت اللہ ہیں آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے اپنے حکم سے پیدا کیا تھا آپ کے لئے سفارش کر دی دیئے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میرے بس کا کام نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اس دن آقا خود فرماتے ہیں میں سجدے میں جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کلمات مجھ کو سکھلائے گا ان کلمات سے میں اللہ کی تعریف کروں گا اللہ کا انشاد ہوگا یا محمد اپنا سر اٹھاؤ تمہارا تمہاری بات سنی جائے گی تمہارا سوال پورا ہوگا تمہاری سفارش قبول کی جائے گی کیا کہنا چاہتے ہو آقا اس وقت کہیں گے یا ربی امتی امتی اے اللہ میری امت کا معاملہ حل فرما دے اللہ کا انشاد ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور جہنم سے ایسے شخص کو نکال کر جنت تک پہنچا دو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ہی تو کون کا مانے والا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر آقا ہی ہمارے خلاف ہو جائے اب کام بنے گا آقا ہی ہمارے خلاف ہو جائے پڑوسی سے لڑائی چل لی ہو دشمنی ہو امیدیں کچھ وابستہ ہوتی ہے کہ جا کر پولیس اسٹیسن بے شکایت کر دیں گے لیکن پولیس ہمارے خلاف ہو جائے اب تو معاملہ اور مشکل ہو جائے گا آدمی سوچتا ہے کہ چلو عدالت میں مقدمہ کر دیں گے وہاں سے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا لیکن عدالتیں ہی آپ کے خلاف ہو جائے تو اب کہیں کچھ مسئلہ رہے گا اب تو مشکل سے مشکل میں انسان پھنستہ چلا جائے گا ایک تو دنیا کی مسئیبت ان حالات سے گھر کر انسان کس طرح پہنچا ہے قبر کے اندر اور قبر میں ساپ ہونے بچوں نے اسے دسا ہے جہنم کے کھڑکیاں کھولی گئی ہیں گرمہ گرم ہوائے اس کے قبر کے اندر آئی ہے اس کا پیٹ پھٹا ہے کیلو نے اس کے پیٹ کے اندر جگہ بنائی ہے جن آنکھوں کو اور جس چہرے کو سمارتا تھا آنکھیں باہر ہوئی ہیں چہرے باہر ہوئے ہیں دار ٹوٹے ہیں اس کے بدن کو کیلو نے کھایا ہے ان تمام پریشانیوں کے بعد میں میدان محشر پہنچا وہاں امید ہے سرکان دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صفارش کریں گے لیکن آقا کا حال یہ ہے قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر کہیں گے پرواتگار عالم یہ میری امت ہے ان کو آپ سزا دیجئے اس لیکن انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا میرے بھائیوں قرآن سے تعلق نہ ہونے کی بنا پر اللہ کے نبی ہمارے خلاف ہو گئے اللہ کے پیغمبر ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ کر دے آج ہمارا حال کہہ قرآن سے کتنا رشتہ مضبوط ہے ہم خود اندازہ لگا لگا یہاں کسی کا ہاتھ میں اٹھوائے جا رہا ہے خود سوچ لو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ایک رمضان گزرا دوسرا رمضان آنے والا ہے جو ناظرہ کا ہے ناظرہ پڑھتے دیکھ دیکھ کر پڑھتے ہیں وہ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں اور جو حفاظ ہیں وہ بھی سوچیں کہ کتنے ایسے ہیں کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ایک بار قرآن پاک پڑھنے کی توفیق ہے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے ایک مرتبہ بھی قرآن پڑھنے کی توفیق میں اثر نہ ہو سکتا ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے آج قرآن پڑھنے کے سلسلے میں اس طرح غفلت قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں اس طرح غفلت پیغمبر کہیں گے اے اللہ انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑا تھا تیرے مقدس کلام کو چھوڑا تھا میرے بھائیوں قرآن سے رشتہ مضبط کریں یہ تو تلاوت کا حال ہے اول ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں اور اگر تلاوت کرتے بھی ہیں تو اس کی صحت کا احتمام نہیں ہوتا ہے اور اگر صحیح صحیح تلاوت کرتے بھی ہیں تو سمجھنے کا احتمام نہیں سمجھ کر پڑھنے کا احتمام نہیں پھر عمل کا مسئلہ تو بہت باندھ کا ہے یہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے اور قرآن کونسی کتاب ہے اللہ کا فرمان ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنِ بِشِقِّ الْقُرْآنِ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ بِلْقُلْ سیدھا راستہ دکھلاتا ہے اقوام کہتے ہیں اس راستے کو جو بلکل سیدھا ہو خطرات سے پاک ہو بہت نزدیکی اور قریبی راستہ مطلب کا ہے قرآن کا جو راستہ ہے کامیابی کا راستہ ہے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں قرآن سے جڑنے پر کسی قسم کا کوئی وائرس اور کوئی پریشان ہی نہیں ہے قرآن سے وابستگی پر اللہ سے تعلق بہت جلد قیم ہو جائے گا لیکن آج ہمارا قرآن سے کیسا تعلق ہے قرآن سے ہمارا تعلق کس طرح ہم خود جانتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بابرکت حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش بھی تھی سیدنا ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی تعظیم میں سے یہیں کی تین لوگوں کی عظمت دل میں پیدا ہوگا جس شخص کے دل میں تین لوگوں کا احترام ہو جائے وہ سمجھیں اللہ کی تعظیم کرتا ہے تین لوگ کون کون ہیں آقا فرماتے ہیں اکرام دلشیبت المسلم سفید بال والے مسلمان کا احترام اور پھر آگے آقا فرماتے ہیں وحامل القرآن قرآن والے کا احترام جس کے دل میں پیدا ہو جائے اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے قرآن والے کا احترام آج قرآن والے کا احترام ہمارے دل میں کتنا ہم خود اپنا جائے سے لے لیں ہم اپنے آپ کو چاہے جیسا دیکھیں لیکن قرآن والے کو فرشتہ سمجھتے ہیں ہم فرشتہ سمجھتے ہیں ہم صبح سے لے کر شام تک اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر یہ دائری رکھیں صبح سے شام تک صرف جھوٹ کے گناہ کی فہرس تیار کریں خدا کی قسم ہماری پوری ڈائری اور پوری کافی صرف جھوٹ کے گناہوں سے بھر جائے گی خیانت کے گناہوں سے بھر جائے گی اور اس کے علاوات بے شمار گناہ ہم کرتے ہیں آنکھوں سے گناہ زبان سے گناہ کان سے گناہ جسم کا ایک ایک عضو گناہوں کے اندر لطپت رہتا ہے ہم اپنے گناہوں کو تو نہیں دیکھتے لیکن کسی قرآن والے سے ایک ذرا سے لغزش ہو گئی بس ہم کہتے ہیں صاحب وہ تو نگاہوں سے اتر گیا وہ تو نگاہوں سے اتر گیا حالی کہ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء بیٹے پوچھئے گا یہ کسی مفتی اور کسی مولوی کا فتوہ نہیں کسی مدرسے کے کتابچے کا اشتہار نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک قرآن والے کو اپنے پاس بلائے گا اور بلانے کے بعد اس کی غلطیوں کو شمار کرائے گا پردہ ڈال دیا جائے گا اللہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ بندہ اور اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائے جائے گا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا یہ گناہ کیا یہ دھر 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 کانپنے لگے گا اللہ کے سامنے اس کی عظم اللہ کے عظمت کے سامنے بدن پر کپکپی داری ہو جائے گی اللہ کا انشاد ہوگا اے میرے بندے تجھے پتا نہیں ہے میں نے تجھ کو قرآن اور سنت کے علم سے نوازا تھا اگر تجھے آج سزا دینا ہوتا تو میں تجھے قرآن کا علم دیتا قرآن کا علم دیا اس لیے تھا کہ آج تجھے معاف کرنا تھا جا 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 قرآن کی برقصہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا میرے بزرگو اور دوستو آج قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور قرآن سے تعلق کیسے پیدا ہوگا آقا فرماتے ہیں حامل القرآن قرآن والوں کا احترام قرآن والوں کا احترام جو حفاظ ہیں ان کے سینوں کا احترام اس وجہ سے نہیں کی ہمارا بیٹا ہے اس وجہ سے نہیں کی ہمارا داماد ہے اس وجہ سے نہیں کی ہمارا نواسہ ہے اس وجہ سے نہیں کی ہمارے شہر کا ہے اس وجہ سے نہیں کی ہمارے خاندان کا ہے بلکہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو ہمارا بیٹا ہو یا ہمارے دوست کا یا دشمن کا بیٹا ہو قرآن والے کے احترام اس وجہ سے پیدا ہو جائے کہ اس کے سینے کے اندر اللہ کا وہ مقدس کلام موجود ہے جس کے بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے نبی کے صادق الامین نے فرمایا تھا یہ قرآن کسی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے چمڑے میں لپیٹ دیا جائے اور چمڑے کو آگ میں ڈال دیا جائے آگ کی اوقات نہیں ہے کہ اس چمڑے کو جلا سکے اس کے سینے میں مقدس قرآن موجود ہے جب تک کہ قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا اللہ کے حفظ و امان میں یہ شخص رہے گا اللہ نے بے شمار کتابیں آئینہ پر اتاری پیغمبروں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کئی صحیفیں آئیں موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئیں اور اس کے علاوہ اور کئی کی چھوٹی کتابیں آئیں حضرت دعوت علیہ السلام پر اللہ نے زبور نازل کیا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتارا بے شمار کتابیں اللہ نے اتارے لیکن قرآن کے بارے میں اللہ کا فرمان کیا ہے ہم نے اتارا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے اللہ کیسے حفاظت کرے گا اللہ کیسے حفاظت کرے گا بس میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں بس دو تین منٹ میں اللہ کیسے حفاظت کرے گا دیکھو ہم اپنے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں حفاظت کس طرح کرتے ہیں جو لوگ شاہب حیثیت ہیں لائٹ وائٹ کا انتظام ہیں تو فریج وغیرہ خرید لیتے ہیں کہ اس سے حفاظت ہو جائے گا حالانکہ فریج رکھنا مقصود تو نہیں فریج اس لئے آپ نے رکھا ہے کہ ہمارا دودھ محفوظ رہے ہمارا کھانا محفوظ رہے ہمارا بچہ ہوا سامان محفوظ رہے سبزیاں محفوظ رہے پھل محفوظ رہے اس لئے آپ نے فریج رکھا ہے تو آپ فریج کی حفاظت کون کرے گا پڑوسی کرے گا پڑوسی نہیں کرے گا آپ کے سامنے مقصد ہے کھانے کی حفاظت کرنا فریج کھانے کی حفاظت کا ذریعہ ہے اس لئے آپ خود فریج کی حفاظت کریں بلکل اسی طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے قیامت تک اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا اللہ نے سبب کے طور پر استعمال کیا ہے ان اداروں کو ان مسجدوں کو ان مدرسوں کو ان حفاظ کو ان علماء کو ان مفسرین کو ان نونحالان بچوں کو اللہ نے ان کے سینوں کو استعمال کیا ہے قسم خدا کی قیامت کی صبح تک یہ مدرسے بھی محفوظ رہیں گے یہ نونحال بچے بھی محفوظ رہیں گے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے سب کی حفاظت ہوتی رہے گی اور جس دن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان چیزوں کی حفاظت اللہ کی طرف سے ختم ہوئی مدارس ختم ہوئے حفاظ ختم ہوئے پڑھنے پڑھانے والے ختم ہوئے قرآن کے جاننے والے قرآن کا علم دینے والے ختم ہوئے تو یاد یاد رکھئے اللہ کا فرمان ہے ادھا سماع شکت آسمان پھٹے گا ادھا شمس کو ویرت سورت کی روشن ختم ہوگی القاریات و ملقاریہ بڑا عظیم حادثہ پیش آئے گا ادھا زلزلت الارد زلزالہ زمین پر زلزل آئے گا زمین اپنے پورے خزانے کو نکال کر باہر کر دے گی قیامت برکار دے گا آج دنیا رکی ہوئی پوری دنیا کو احسان ماننا چاہیے ان مدارس ان مدارس کی برکت سے دنیا قائے اور جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو مٹا دیں گے خدا کی قسم ان کا یہ خواب کبھی بھی شرمند تعبیر نہیں ہوگا مٹانے کی کوشش تو شروع سے چلی لیکن میرے بھائیو آج آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم پر کیا حالات آ رہے ہم پر مصیبتیں کیسے آ رہے ہیں ایک واقعہ سنا رہا ہے ہلاکو خان نامی سے سمجھ رہا ہوں کہ ہلاکو خان کیسا ظالم انسان رہا ہو اس کی بیٹی گشت کر رہی بازار ہلاکو خان ایسے مظالم اٹھائے ہیں مسلمانوں کے اوپر ایسے مظالم اٹھائے ہیں مہینوں دریا کا پانی مسلمانوں کے خون سے رنگیم رہا ہے اس طرح مظالم اٹھائے گئے ہلاکو خان کی بیٹی گشت کر رہی ہے دیکھا ایک جگہ بھیڑی کٹھا ہے یہ بھیڑ کیسے لوگوں نے بتلایا ایک مولانا صاحب ہے جن کے باہن سے بھیڑی کٹھا ہے اس نے کہا بلاؤ مولانا صاحب کو حاضر کیے گئے مولانا صاحب کہا تمہارا یقین ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کرتا ہے جی ہاں یقین ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے کہا تمہارا یقین ہے کہ اللہ جسے غالب کر دے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اللہ جسے مغلوب کر دے اسے کوئی غالب نہیں کر سکتا کہاں یقین ہیں کہ اللہ نے آج مجھے تم پر غلبہ عطا کیا ہے اس کا مدد بھی ہے کہ ہم اللہ کے منظور نظر ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تم سے محبت نہیں کرتا اسی لئے اللہ نے ہمیں پاور عطا کیا ہے تم کو ہم حالا کرتے جا رہے ہیں اس عالم نے جواب کتنا بہترین دیا ہے اس نے کہا شہزادی سے کہ میڈم آپ نے کبھی بکریوں کو اور ان کے چروہوں کو دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے کہاں کیا دیکھا ہے ایک چروہا سیکڑوں بکریوں کی نگہبانی کرتا ہے ساتھ میں اس کے کچھ کتے بھی ہوتے لیکن کتوں کو استعمال نہیں کرتا وہ اپنے بکریوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے کب تک جب تک بکریوں اس کے ہکانے پر ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں اس وقت تک وہ چروہا خود ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے بھیڑیے سے ان کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے اچھی طرح چراتا ہے اور شام کو حفاظت کے ساتھ اپنے گھر واپس لے آتا ہے لیکن جب بکریوں اس چروہے کی بات ماننا چھوڑ دیتی ہیں بکریوں بے لگام ہو جاتی ہیں تو وہ چروہا خود حفاظت نہیں کرتا بلکہ پتوں کو مسلط کر دیتا ہے دوڑا دیتا ہے بات اصل یہی ہے اللہ اپنے بندوں کا خاص طور پر ایمان والوں کا محافظ ہے لیکن یہ ایمان والے جب تک اللہ کے مقدس کلام اللہ کے پیغامیں ہی دیں قرآن سے چھوڑے رہے اللہ کے پیغمبر سے وابستہ رہے اللہ نے عزت دی سربلندی دی اقتدار دیا لیکن جب انہوں نے اپنا رشتہ اللہ سے چھوڑا اللہ سے کٹا ہے یہ بے لگام ہوئے خواہشات کے غلام بن گئے ہیں اللہ نے اپنے کتوں کو انتوں پر مسلط کر دیا ہے جب یہ بندے اللہ کی طرف پھر چلے جائیں گے اللہ تبارک بطالہ پھر حالات کو سمار دیں میرے بزرگو اور دوستو آج ان حالات میں ضرورت ہے کہ ہم جڑے قرآن سے جڑے قرآن والوں سے جڑے قرآن کے الفاظ کو قرآن کے معانی کو اس کی تفسیر کو اس کی تجوید کو اپنے سینوں میں بسائیں اور ساری دنیا کے اندر اس کو معام کریں حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہو جن کو شیخ الہند کا اعزاز ملا ہے حضرت جیل سے تین سال کے بعد نکلے ہیں علماء اکرام کے ایک بڑی جماعت حضرت کا استقبال کر رہی ہے حضرت والا نے علماء اکرام کے مجمع میں ایک بات انشاد فرمائی تھی فرمایا میں نے تین سال جیل کی سلاخوں کے پیشے رہ کر مسلسل مسلمانوں کی زبوحالی اور ان کی پستی کے بارے میں غور و فکر کیا ہے مجھے دو برائیاں مسلمانوں میں نظر آئی ہیں اگر یہ دو برائیاں ختم ہو جائیں مسلمانوں کو اللہ نے جس طرح پہلے عزت دی تھی آج بھی اللہ عزت دینے والا ہے وہ دو برائیاں کون سی ہیں حضرت نے فرمایا تھا ایک تو اللہ کے کلام سے دوری اور دوسرا آپسی انتشار پھر حضرت نے فرمایا میں نے تے کیا ہے کہ گاؤں گاؤں بستی بستی جا کر قرآن کی تجوید کو قرآن کے الفاظ کو قرآن کے معانی کو قرآن کے مفہوم کو قرآن کی تفسیر کو قرآن کے احکام کو عام کروں گا تاکہ ایک ایک مسلمان اللہ کے مقدس کلام سے جور جائے میرے بھائیو اسی کی ضرورت ہے اللہ کے مقدس کلام سے جورے جو ادارے قرآن سکھاتے ہیں ان کا محبت کے اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں یہ نہ سوچیں کہ مسلمانوں کی بربادی کے زامن ہیں العیاض باللہ نہیں نہیں بلکہ یہ ادارے مسلمانوں کیا ساری دنیا کے بقا اور ساری دنیا کے وجود کے زامن ہیں جب تک یہ ادارے رہیں گے دنیا باقی رہے گی اور جب یہ ادارے ختم ہو جائیں گے نہ آسمان رہے گے نہ زمین نہ چاند سورج رہیں گے نہ ستارے آج مسلمانوں کے اوپر جو بھی مسئیبت اور جو بھی پلشانیاں ہیں یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق ادا فرمائے علم اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين